اسلام علیکم دوستو میں ہوں کاشی مردہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین کتے کون سے ہیں دنیا میں اگر سب سے زیادہ وفادار جانور کی بات کی جائے تو ان میں سے سب سے پہلا نام کتوں کا ہی آتا ہے کیونکہ کتے اپنے مالک کے بہت ہی وفادار ہوتے ہیں کتے اپنے مالک کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے اور خطرے کے وقت کسے دوسرے کی جان بھی لے سکتے ہیں دنیا میں تقریباً تمام کتوں کی تین سو چالیس نسلیں پائی جاتی ہیں ایک سرچ کے مطابق صرف یو ایسے میں دس کروڑ سے بھی زیادہ کتے موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے دنیا میں پائی جانے والے ایسے ڈاگ بریڈ کے بارے میں جو بہت ہی زیادہ خطرناک اور خون خوار ہیں اور کے مالک میں تو ان ڈاگز پر پبندی لگا دی گئی ہے تو آئیے چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے دنیا کے خطرناک پرین ڈاگز بریڈ کی لسٹ کی طرف نمبر ٹین پر ہے ڈابر مین پنسچر ڈابر مین اپنی پھرتی اور آلہ صلاحیت کی ٹریننگ کے لیے مشہور ڈاگ مانا جاتا ہے یہ ڈاگ بہت ہی زیادہ ذہین اور وفادار ہوتا ہے اس ڈاگ کو آلہ صلاحیت کی تربیہ دینے سے اس کو سبر اور پورے حوصلے کے ساتھ قریب سے مونیٹر کیا جا سکتا ہے ڈابر مین کو خاص طور پر نسانوں کو مارنے کے لیے بہت ہی قابل سمجھا جاتا ہے یہ بہت ہی احساس نسل کے ڈاگ ہیں یہ زیادہ تر خود کو بہت ہی بہادری سے پیش کرتے ہیں نمبر نائن پر ہے سائیبیرین ہسکی آپ کو اس کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس ڈاگ کا تعلق سائیبیریا سے ہے یہ کتے بہت ہی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اکل مند اور ذہین ہوتے ہیں یہ کتے بینہ پیوں والے گاڑی کو برفیلے علاقوں میں کھینچنے کے کام آتے ہیں اس بریڈ کے کتوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی کم خوراک اور بہت ہی کم ترجہ حرارت والے علاقے میں زندہ رہنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے اور ان کی ناکھ کا رنگ ان کی کمر کوٹنگ سے ملتا ہے یہ مختلف کلر میں ملتے ہیں نمبر ایٹ پر ہے بول مستیف اس بریڈ کا تعلق انگلینڈ سے ہے اس بریڈ کو مستیف اور بولڈوگ کے کراس سے اٹھارہ سو ساٹھ میں بریڈ کروایا گیا تھا اس کتے کی انچائی پچیس سے ستائس انچ ہوتی ہے اور اس کا وزن ایک سو دس سے ایک سو تیس پاؤنڈ ہوتا ہے ان کتوں کو لڑا کو کتا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کتوں کو بریڈ ہی لڑائی کروانے کے لیے کیا گیا تھا یہ کتا اپنے مالک سے بہت ہی زیادہ وفادار ہوتا ہے اور کسی اجنبی کو دیکھتے ہی غصے میں آ جاتا ہے طاقتور ہونے کی وجہ سے اسے سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اسٹریلیا اور نیوز لینڈ میں ان کتوں پر مکمل بین ہے یہ کتے اب تک کئی انسانوں کی جان لے چکے ہیں نمبر سیون پر ہے ولف ڈاگ یہ جنگلی بریڈ ولف اور ڈاگ کے کراس سے بریڈ کروائی گئی ہے یہ ڈاگ انسانوں کے دان چاٹ کر انسانوں کو اپنے جھنٹ میں شامل ہونے کا سیگنل دیتے ہیں اگر یہ آپ کے دان چاٹ رہے ہیں تو ان کو چاٹنے دے دان چاٹنے سے روکنے کی صورت میں یہ آپ کا چہرہ بگار سکتے ہیں اس کتے کے ڈینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی قدیم ڈینے پانچ ہزار سال پہلے پرانے کتوں اور جنگلی بھیڑوں میں موجودگی کا ثبوت ملتا ہے یہ قدیم بریڈ جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان رہنا پسند کرتے ہیں یہ ڈاگ نیچر وائز بہت ہی خونخار اور زہریلے ہوتے ہیں یہ عام طور پر جرمنی اور یورپ جیسی کنٹریز میں پائے جاتے ہیں ان کتوں کو ٹرین کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے امریکہ اور بہت سے علاقوں میں ان کتوں کو پالنا مکمل بین ہے اب تک ان کتوں کے کارنے سے پچاس لوگوں کی موت ہو چکی ہے نمبر سکس پر ہے الاسکن مالا میوٹ اصل میں اس بریڈ کو سلیجڈ کتوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بھاری وزن اٹھانے کے کام آتے ہیں یہ آرکیٹیک بریڈ بڑے پالنے والے کتوں میں سے ایک ہیں اس بریڈ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بہت ہی کم درجہ حرارت پر بھی رہنے کی طاقت رکھتا ہے اور کئی دنوں تک بھوکھا رہ سکتا ہے یہ قدرتی طور پر شکاری اتنے خونخار اور زہریلے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ریچ جیسے بڑے شکار کو بھی مار گراتے ہیں ان کتوں کو پالنا مکمل بین ہے نمبر فائی پر ہے راٹ ویلر کتے کی یہ نسل خوفناک ساکھ کے نام سے مشہور ہے کتے کی یہ نسل بہت ہی پرانی اور قدیم ہے یہ ڈاگ دیکھنے میں جتنے معصوم لگتے ہیں دراصل حقیقت میں اس سے دس گنا خطرناک ہیں دو ہزار بیس میں اسے دنیا کا پانچوان سب سے خطرناک ترین کتا کہا گیا ہے ان کو پالنے کے لیے ان کی مکمل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ یہ اپنے مالک پر بھی حاوی ہو سکتے ہیں یہ ہائٹ میں کم اور وزن میں بہت ہی بھاری ہوتے ہیں یہ ڈاگ اس قدر خطرناک ہیں کہ صرف امریکہ میں ہی اس بریڈ سے پچپن لوگوں کی جان جا چکی ہے نمبر فور پر ہے جرمن شیپرڈ یہ دنیا کی سب سے مشہور بریڈ ہے یہ ڈاگ دنیا کے تقریبا ہر کونے میں پائے جاتے ہیں اس کتے کی ہائٹ بائیس سے چھبیس انچ ہوتی ہے اور اس کا وزن پچاس سے نوے پاؤنٹ کے درمیان ہوتا ہے اور اس بریڈ کی عمر سات سے دس سال کے درمیان ہوتی ہے ان کتوں کو محکمہ پولیس اور ملیٹری ٹریننگ کے طور پر خاص پالا جاتا ہے یہ کتے محکمہ پولیس اور ملیٹری میں ایک سولجر کا کام دیتے ہیں یہ ڈاگ بریڈ یو ایسے کی پسندیدہ بریڈ ہے یہ ٹینس بال کے ساتھ کھیلنا بہت ہی پسند کرتے ہیں اگر وفاداری کی بات کی جائے تو کتوں کی انسل سب سے زیادہ وفادار ہے اس کتے کو پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کتے کو پراپر ٹریننگ نہ دی جائے تو اسے کنٹرول کرنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے نمبر تھری پر ہے پیروڈی پریسہ کی ناریو کتے کی اس بریڈ کا تعلق سپین سے ہے کتے کی اس بریڈ کو بہت ہی زیادہ زوردار اور طاقتور سمجھا جاتا ہے اس ڈاگ کو کیچ ڈاگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ کتہ کھیت میں کام کرنے والے جانوروں کے لیے کام کرنے والے کتے کا طور پر استعمال ہوتا ہے اگر لڑائی کی بات کی جائے تو یہ کتہ لڑنے کے حوالے سے کئی کتوں کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر پٹ بول کی طرح اس نسل کو بھی دوسرے کتوں سے لڑائی کے طور پر عام استعمال کیا جاتا ہے نمبر ٹو پر ہے پٹ بول یہ مضبوط کتوں کی مشہور نسل ہے جسے انسانوں پر حملہ کرتے ہوئے عام دیکھا گیا ہے اس ڈاگ کا وزن 20 کلو گرام اور ہائٹ 50 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے پرانے زمانے سے ہی اس نسل کو ڈاگ کی کھیلوں والی نسل کے طور پر پالا جاتا رہا ہے یہ ایک خطرناک زہریلا لڑا کو کتہ ہے اگر ان کو تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو اپنے حدف کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور اگر اسے اچھے سے ٹرین کیا جائے تو اس سے اچھی کوئی بریڈ نہیں ہے اور اگر اسے ایک پراپر تربیت نہ دی جائے تو یہ اپنے ہی مالک کو کاٹنے لگتا ہے اس ڈاگ بریڈ کی وجہ سے صرف امریکہ میں ہی 310 لوگوں کی جان جا چکی ہے امریکہ اور یوکے میں اس ڈاگ کو پالنے پر مکمل پابندی ہے نمبر ون پر ہے کوکیسین شیپرڈ یہ ڈاگ رشیہ اور اس کے آس پاس کے ممالک میں پایا جاتا ہے یہ بریڈ دنیا کے سب سے بڑے کتوں کی بریڈ ہے اس ڈاگ کا وزن کم سے کم 50 کلو گرام نوٹ کیا گیا ہے اس ڈاگ کی ہائٹ 28 سے 30 انچ تک ہوتی ہے اور اس کی عوست عمر 10 سے 12 سال ہے اس نسل کی ابتداء روس اور دیگر یورپی ممالک سے ہوئی ہے پہاڑی علاقوں میں مویشیوں کی حفاظت کے لیے یہ کتے محافظ کتے کے طور پر کام کرتے ہیں یہ خون مار کتے بھیڑیوں جیسی مشہور جنگلی شکاریوں سے خوف کھاتے ہیں اس کتے کو مکمل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر مکمل ٹریننگ نہ دی جائے تو یہ اپنے مالک پر بھی ہیوی ہو سکتا ہے یہ ڈاگ اپنے مالک کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھتا ہے اگر کوئی آج نبی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ان کو چیر پھار کر رکھ دیتا ہے اس ڈاگ کو ون مینڈ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے یہ اپنے مالک سے بہت ہی زیادہ مخلص ہوتا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا کبھی مت بھولئے گا اور بیل بٹن کو لازمی آن کر دیجئے گا تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی